اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو کہ آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں چنگم کھانا جرم ہے رگر آپ وہاں پبلک پلیس پر چنگم کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا جرمانہ بننا پڑے گا اس ملک کا نام ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ویڈیو کے اینڈ تک دوستو ہر ملک کے اپنے اپنے قنون ہوتے ہیں کچھ قنون اچھے ثابت ہوتے ہیں لیکن کچھ قنون اتنے انوکھے ہوتے ہیں جنہیں سن کر ہی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے ہی قنونوں کو کٹھا کیا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ انویل ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہن سکیں نمبر ایک پر آتا ہے سویزر لینڈ دوستو سویزر لینڈ کی خوبصورتی کے بارے میں کون نہیں جانتا اس ملک میں دنیا بر سے لوگ بڑی تداد میں گومنے جاتے ہیں لیکن یہاں کا ایک عجیب و غریب قنون بھی سن لیں سویزر لینڈ میں رات دس بجے کے بعد ٹوائلٹ میں فلاش کرنے پر مکمل طور پر پبندی ہے نہ صرف اتنا بلکہ رات دس بجے کے بعد کھڑے ہو کر پشاپ کرنے پر بھی مکمل طور پر پبندی ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کے مطابق یہ دونوں آوازیں نائس پولوشن میں شمار ہوتی ہیں نمبر دو پر آتا ہے فرانس یورپ کے ملک فرانس کے اس نوکھے قنون کے بارے میں جان کر آپ یقیناً ضرور حران رہ جائیں گے فرانس کے اس نوکھے قنون کے مطابق فرانس کا شہری کسی مردہ شخص کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا مردہ شخص کے ساتھ شادی فرانس میں اس کو پوسٹ ہیومنس میریج بھی کہا جاتا ہے جس کے مطابق اگر کپل ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے شادی سے پہلے ان میں سے ایک کی موت و واقعہ ہو جاتی ہے تو دوسرا پارٹنر گزر جانے والے ایک ساتھی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جو کہ فرانس میں بلکل جائز ہے نمبر تین پر آتا ہے سنگاپور دوستو اگر آپ چگم کھانے کے شکین ہیں تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سنگاپور میں چگم کھانے پر مکمل طور پر پوبندی ہے نہ صرف اتنا بلکہ سنگاپور میں چگم مینیفیکچر کرنا چگم بیچنا اور امپورٹ کرنا بھی جرم ہے اگر آپ نے یہاں پبلک پلیس پر چگم کھایا تو آپ کو ساتھ سٹھ ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا نمبر چار پر آتا ہے جرمنی ہائی ویز اور موٹروے بنانے میں پوری دنیا ایک کے بعد ایک اچھے موٹروے بنا رہے ہیں تاکہ سفر آرام دے اور جلد دا جلد پورا کیا جا سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ موٹروے پر گاڑی چلانے کی ایک میکسیمم سپیڈ لیمٹ بھی ہوتی ہے جو اگر کروس کر لی جائے تو جرمانے کے ساتھ ساتھ ڈرائیورنگ لسنس بھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے لیکن جرمنی اس معاملے میں پوری دنیا سے انتہائی مختلف ہے وہاں کے موٹروے پر گاڑی چلانے کی کوئی سپیڈ لیمٹ بھی نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ نے ساٹھ کلیمٹر پر ہورس کی سپیڈ سے کم گاڑی چلائی تو آپ کو باری جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جرمنی کے اس ہائی وی پر گاڑی روکنا گاڑی پارک کرنا یا یوٹرن کرنے پر مکمل طور پر پوبندی ہے نمبر پانچ پر اتتا ہے فرانس فرانس کا ریولیشن پوری دنیا میں مشہور ہے اور ان کے ریولیشن کا لیڈر نیپولین تھا جس کی محنتوں کی وجہ سے فرانس میں انقلاب آیا تھا فرانس کے لوگ آج بھی نیپولین کی بہت عزت کرتے ہیں اسی وجہ سے وہاں کے قنون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے پیگ کا نام نیپولین نہیں رکھ سکتا ایسا کرنے پر اسے سخت سزا دی آتی ہے نمبر چھے پر اتا ہے فرانس دوستو اگر کبھی راستے میں شدید بوخ لگے تو ہم برگر وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر برگر کے ساتھ کیچپ نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا لیکن فرانس میں ایسا مونکن ہی نہیں ہے یہاں پر کیفیٹیریاز اور سکولز میں کیچپ بیچنا اور کھانا علاؤ ہی نہیں ہے فرانس کا ماننا ہے کہ فرانچ کھانے بہت مشہور ہیں لیکن ٹوماتو کیچپ کے استعمال سے کھانے کا ٹیسٹ ایک طرف ہو جاتا ہے جو کہ ان کے کھانوں کی توہین ہے دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیچپ کے استعمال سے ایسا ہو سکتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر سات پر آتا ہے کینیڈا کینیڈا بھی انوکھے قنون میں کسی سے پیچھے نہیں یہ جو ابھی انہوں نے کیا یہ اگر کینیڈا کے شہر پٹرولیا میں کرتے تو آج یہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوتے جی ہاں کینیڈا کے شہر پٹرولیا میں سیٹی بجانے پر مکمل طور پر پوبندی ہے نہ صرف سیٹی بجانے پر بلکہ جیلنگ شوٹنگ حتیٰ کہ گانا گانے پر بھی مکمل طور پر پوبندی ہے اگر اس شہر میں کوئی شخص ایسا کرتا پایا گیا تو اس کو دو سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے گریس دوست جیسا کہ آپ کو پتا ہے لڑکیاں ہائی ہیلز کافی شونگ سے پہنتی ہیں اور ہائی ہیلز پہن کر کہیں بھی گومنے جا سکتی ہیں لیکن گریس میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے گریس میں آرکولوجیکل سائیڈ پر ہائی ہیلز پہن کر جانا پوری طرح سے بین ہے اور ساتھی ساتھ ان آرکولوجیکل سائیڈ پر کھانے پینے کی بھی مکمل طور پر پوبندی ہے تو دوستو ان میں سے کون سا قنون آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ